میکس کے بیک کے سائیڈ اور آگے کے سائیڈ دونوں ساتھ سکین فیکشن ہوا ہے یہ ریڈ سپورٹ دیکھ رہے ہیں آپ اور اس کے لئے جو دوائیہ لائی ہے میں نے یہ رہی وہ اور اسے ہم لگاتے ابھی ہلو گائیز ویلکم ٹو اٹمکس ڈلوکس آج ہم میکس کو نہلانے والے ہیں اور اسے سکین فیکشن ہوا اس کے بارے میں بات کریں گے میکس کو تھوڑا گیلا تو کر دیا میں نے ابھی اور تھوڑا اس کو نہلاتے ہم جو پائپ ہے اس سے ہم پانی دالتے ہیں اس کے اوپر میکس یہاں پہ ہاں بسٹ ابھی نیلا تے وقت مات بنا میری ہٹ 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 اورے ویڈیو نہیں بنا رہا وہ دیکھ رہا تھا میں کیسے نیلا آتے ہیں ہاں تجھے نیلا نہیں آتا مات کر اور پانی آگیا پانی آگیا چل 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 لے یہ لے نا گیلا ہو تو سب سے پہلے پوری طرح سے گیلا کر دیتا ہے اسے پھر شیمپو لگائیں گے ہم اس کے اوپر میکس آہا تھندے تھندے پانی سے نہ آنا چاہیے تو ڈاپ کیوں جب سکین پرابلمس ہوتی ہے تو اس کو ایچنیس زیادہ ہوتی ہے تو اس کے قارن وہ جوہاں پہ ایلرڈیس ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ بائٹ کرتا ہے یا پھر سکریچ کرتا ہے اس کے قارن ایلرڈیس بڑھ سکتی ہے اس لئے یہ جو میں نے ایچنیس کم ہو ویسی والی جو شیمپوز آتی ہے وہ ہوا یوز کر رہا ہوں میں آج اسے نہلاتے وقت ہاں ہاں وہ بہت بہت خود جاتی ہے وہاں اچھے سے لگا تو تو دیو مانس نکلا رہے تو شیمپو سے اچھے سے جہاں پہ بھی پورے سکین میں ہم اچھے سے لگا دیتے شیمپو اور اسے تھوڑی دیر ہم ایسے ہی رکھیں گے جس سے کہ وہ اچھے سے اس کے کوٹ کے اندر تک شیمپو جائے اچھے سے رہ ہو جائے اور اچھنیس نہ ہو اسے زیادہ میرے لیے نہیں ہوتا وہ ڈاک فٹ تیرے لیے ہوتا ہے چل لگا رہا ہوں ابھی نہ ٹک مت کر ڈنگ سے چل لا پیر بتا تو میکس کو کچھ دن سے کافی زیادہ سکین انفیکشن ہو رہا تھا یعنی کچھ بڑ رہا تھا تھوڑا تھوڑا تو ہم نے سوچا ویٹ کے پاس لے جائے اور اسے ویٹ کے پاس لے جا کے جو سکین کے لیے انجیکشن ساتے وہ لگا دی ہے ہم نے اور اس کے کے بعد نیل آرہے سے تھوڑی دیر میں نے شیمپو لگانے کے بعد اس کو ایسے ہی رکھا ہے پانچ دس منٹ جس سے کی اچھے سے وہ شیمپو ہو جائے اس کے کوٹ میں اور جو بھی ڈٹنس سے وہ جلدی سے نکل جائے اور ایچنیس بھی کم ہو ڈاک کو جب بھی آپ ایسے سکین ایلرجیز دیکھے جہاں پر اس کو ریڈ سپوٹس آ رہے ہو یا پھر کئی بار ڈاک کو الگ الگ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے شیمپو بھی الگ آتی ہے تو دین سے یوز کیجئے کئی بار ڈاک کو الگ ہوتی ہے کسی پرابلم ہوتی ہے کسی چیز سے یا کھانے سے تو ایک بار ویٹ سے ضرور مل لیجیے ایک بار دکھا دیجئے کیونکہ اگر وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے ڈاک کو بھی اور آپ کو بھی کیونکہ ڈاک کی پوری باڈی پہ بھی وہ سکین انفیکشن ہو سکتا ہے تو اس کے باڈی پہ جو سکین انفیکشن ہوا میں بتا دیتا آپ کو ایک تو نیک کے پاس ہوا یہاں پہ کچھ جگہوں پہ یہ دیکھ سکتے آپ یہاں پہ نیک کے پاس ہوا ہے کئی سارا اسے سپورٹس آنا سٹارٹ ہو جاتے ٹکس نہیں ہیں لیکن سکین انفیکشن ہو رہا اسے اور بیک سائیڈ میں بھی تھوڑے بہت ایسے ہی ریڈ سپورٹس آنا ہو گئے تھے اس لیے ہم اسے جل سے جل لے گئے بیٹ کے پاس تو اگر آپ کے ڈاک بیٹ کو بھی ایسے کچھ پرابلم ہو رہی تو جل سے جل لے جائے کیونکہ جتنے جلدی آپ لے جاؤں گے اتنے جلدی کیو اور ہوگا وہ تو تھوڑی دیر بعد ابھی ہم اسے نہلا دیتے پانچ دس منٹ ایسے ہی رکھنے کے بعد پوری طرح سے شیمپو لگا دیا ہے ہم نے اس کے بعد اچھے اسے پوری بوڈی پر واٹر دے دیتے جسے کی ساری شیمپوز نکل جائے اور پوری طرح سے وہ اچھے سے ہو جائے اور گھیس سکتے آپ تھوڑا چاہے تو آپ بھی یاد رکھیں کہ بات کرنے کے بعد ڈاگ بیٹ کو اچھے سے ڈرائی کر لے کئی لوگ اچھے سے ڈرائی نہیں کرتے ایک بار پہنچ کے چھوڑ دیتے تو ڈاگ بیٹ کا جو کوٹ ہوتا ہے وہ گیلہ ہی رہتا ہے اس کے قارن جو ایلرجیز ہے وہ بڑھ سکتی ہے یا پھر آپ کے ڈاگ بیٹ کو کافی زیادہ پرابلم سانا سٹارٹ ہو سکتی ہے تو یہ ابھی ایک ہی ٹاویل ہے اس سے ایسے ہی الگ الگ ہم دو ٹاویل سے اور ایک کپڑے سے اس کو اچھے سے پہنچ لیں گے جس سے پوری طرح سے ڈرائی ہو جائے اس کے بعد ہم اس پر دوائی لگائیں گے اور اس سے جو ٹیبلیٹس آتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا ہوں کہ کیسے دینی ہے تو اگر آپ کے پاس ہیڈ رائیر ہو تو آپ ہیڈ رائیر بھی یوز کر سکتے ہو تھوڑی دیر پہنچنے کے بعد جس سے وہ پوری طرح سے ڈرائی ہو جائے اور یاد رہے ہیڈ رائیر میں اگر ہوت ایر کا یوز کر رہے ہو تو ایک ہی جگہ پہ نہ رکھے اور ہائے پہ نہ رکھے زیادہ نورمل ہی ہر جگہ سپریڈ کریں اس طرح سے جس سے اگر اس کے سکین برن نہ ہو جائے زیادہ ہوت ایر کے کاران ہاں ہاں کرتا ہے ایک میٹ رکے گا تو لے اوکی ہاں بس کھانے کا ہی سوچ چل ڈنگ سے کھڑا ہاں بس ایسے رکھو ڈرائی کرنے کے بعد تھوڑا سا قوم کر لی جائے اور یاد رکھئے جگہ پہ زیادہ جوڑ سے نہ کریں کیونکہ اسے لگ سکتی ہے تو میں یہ قوم لے رہا جس میں سمال اور بگ سائز کے دونوں سے اچھے سے ہو سکتا ہے یاد رہے جہاں پہ الرجیز ہوئی ہو یا کچھ لگا وہاں پہ زیادہ فاسٹ یا ہارڈ نہ کریں سلولی کریں میڈیم میں میکس کو زیادہ الرجیز کچھ ہے نہیں اس لیے میں یہاں پہ کر لیتا ہاں اچھے سے اور جو ہر نکلیں گے ایکسٹرہ اسے آپ ڈسپین میں ڈالتی چھے چلو اب میں آپ کو اس کو جو سکین انفیکشن ہوئے وہ بتا دیتا ہوں تھوڑے یہاں دیکھیں ایک ریڈ سپاٹ دیکھ سکتے ہو وہاں پہ ساتھ ساتھ جو بیک کے نیچے میں نے بولا گلے کے نیچے بھی تھوڑا ہوا اور بیلی پہ ضرور سے چیک کر لیجئے کئی بار وہاں پہ ٹکس ہوتے اور کئی سارے جو سکین انفیکشن ہیں وہاں سے سٹارٹ بھی ہوتے کئی بار تو ضرور سے ایک بار چیک کر لیجئے ہمیشہ جب بھی بات کر رہے ہو تو اس کی دوائیاں یہ رہی اب میں اس میں سے جو ٹیوب ہے وہ نکل لیتا ہوں تو الگ 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 کیلئے ٹیوبز الگ الگ ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں اس لیے میں اس کا نام آپ کو بتانے رہا ہوں یہ جو ٹیوب ہے یہ جہاں پہ سکین انفیکشن ہوا ہے وہاں پہ لگانے کو بولا ہے تو اور اس کی پرائز جو ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو اس کا باکس ہوگا اولموش ون ٹین کا پڑھاتا شاید مجھے میں باکس دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں ایک منٹ یہ رہا باکس یہاں پہ اولموش دیکھ سکتا ہوں میں آپ کو پرائز لکھی ہے ون ٹین کا پڑھا ہی ہے میں کو ٹیوب ایک جو ہے سکین انفیکشن پہ لگانے کے لیے تو ابھی میں لگا دیتا ہوں جہاں جہاں سکین انفیکشن ہوا ہے ٹیوب لگاتے سے ہمیں یاد رکھیں کہ جہاں جہاں ہوا آپ ہر جگہ رکھیں اور جو بھی ٹائم بتا ہے ڈاکٹر نے کہ صبح لگاؤ شام لگاؤ الگ الگ دی ہوگی تو وہ پروپرلی فالو کریں ورنہ اگر آپ فائی ڈیز لگاؤ گے اور خوش ڈین لگانا بند کر دوگے پھر لگاؤ گے پھر ٹیوب ختم ہو جائے گا اور آپ بولو گے اثر نہیں ہوا تو اس سے کیا ہوگا کس کی انفیکشن واپس آ جائے گا جو بھی تھوڑا وہ ٹھیک ہوا ہے یا پھر ٹھیک بھی ہوا ہو تو تو ریگولری لگانے کا رکھئے ٹیوب اب دو ٹیبلٹس دیئے ڈاکٹر نے ایک یہ بڑی والی ہے تھوڑی سی اور ایک اور چھوٹی ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ والی ہے دیکھ رہی ہے آپ کو رکھوں میں ہاتھ میں لگا جاتا ہوں ہاں یہ ری دو تو کئی لوگ ٹیبلٹس کیا کرتے ہیں ایسا ہی ہاتھ سے دے دیتے ہیں موہ پہ آگے رکھ دیں گے اور ہو گیا اور چلے جاتے وہاں سے اس کے بعد ڈاغ گئے نا وہ ٹیبلٹس نکال دیتا ہے اس لئے آپ کو اس کا موہ کھولنا ہے اور جو آگے نیک اندر تک آتا ہے تھوڑا اندر ڈال کے ٹیبلٹس دے دینا اور ہلکے ہاتھ سے پریس کرنا اس طرح سے پوری طاقت سے دبانا نہیں ہے ہلکے ہاتھ سے دبانا جس سے کہ وہ نگل جائے دوسری والی ٹیبلٹس میں آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں پہلے ماؤت اوپن کر لینا ہے اس کا اندر کے ٹیبلٹس ڈال دینی ہے اور ہلکے ہاتھ سے موہ بن کر لینا ہے اس طرح سے وہ نکل لے گا کئی بار ڈاغ گریڈ اس کے ماؤت کے سائیڈ میں ٹیبلٹس رکھ دیتا ہے اس سائیڈ وہ سب ضرور سے چیک کر لیجئے اور اس کے بعد اس کو ٹیبلٹ روز دیجئے تو ٹیبلٹس دے دی گولیاں دے دی اب اس کا جو ریزلٹ آئے گا مطلب کچھ دنوں میں continue فالو کروں گا اس کے میں آپ کو کچھ دنوں میں ویڈیو بنا دوں گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کی ریگولر فالو کرنے سے کس طرح سے الوجس ٹھیک ہو سکتی ہے